اس ملک میں نائنٹین سیونٹی کے بعد سارے الیکشنز کانٹرویشل ہوا ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشنز سینٹ اس میں بھی کانٹرویشی ہو گئے ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ دو سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے جو بھی ہارت ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دیاں ایک سال سے بڑی ہیں اس کے پر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے کہ ہم آج تک پاکستان کے عوام کو ایک فری اور فیئر الیکشن نہیں دے پائے یہ سبق حاصل کر لیں ہاں آپ یہ کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ میں غلط کہہ رہا ہوں میں کہے آپ غلط کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے تو پھر اب اگلا الیکشن یہ قوم تحییہ کر لے نیشنل اسیبلی کی تحییہ کر لے کہ ہم اس ملک کے الیکشن فری اور فیئر ہوں گے اس کا نظام بنا لیں بہت آسانی سے آپ ایک بہترین الیکشن کے نظام ملک کو دے سکتے ہیں جس لوگ انگلی نہیں اٹھا پائے گا تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے نہ پیپل پارٹی نے وہ نظام دیا نہ نور لگ نے دیا نہ تاریخ انصاف نہیں جی ملکل ملکل تو پھر آگے کس پر آج بھی وقت ہے یہ کر لیں اس پر فیصلہ کر لیں میں آپ کو وہ اسلاحات بتا دوں ہیں کیا 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 ان کی کوئی تعلق آج کے پاکستان سے نہیں ہے ان کا کوئی تعلق اس ملک میں مہگائی سے نہیں ہے وہ ہوتی رہیں گی دو سال پڑھے ہوئے کر لیں آپ خود کر لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کر لیں بات یہ ہے ملک کے مسائل کی بات کون کرے گا معیشت کہا جا رہی ہے نہیں تو وہ ایک ٹاک شروع ہوئی ہے اس پر اطلاف نہیں یہ اسیمبلی کے معاملات ہیں یہ ٹاک شوز کے معاملات نہیں ہیں جس بات کا آپ عزیروں کو علم نہ ہو سے بات نہیں کرنی چاہیے یہ الیکٹورل صلاحات کرنی ہے اسیمبلی میں حکومت اپنا ذہن لے آئے کیونکہ دوزار سترہ میں صلاحات ہو چکی ہیں دوزار سترہ میں پندرہ میں تمام جماعتیں بیٹھی تھیں دو سال کاروائی ہوتی رہی ایک سو سے زائد میٹنگز ہوئیں جائنٹ اعتماد کے ساتھ الیکٹورل صلاحات ہوئیں اور پھر دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے چوری ہو گیا تو الیکشن چوری روکنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں یہ ساری بات ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکیں گے آپ جو مرضی صلاحات کرنا چاہتے ہیں کر لیں کوئی بات نہیں ہے بلڈ ہے اسیمبلی میں بات آگے چلے گی تو ٹیبل پیج ہے حال کیا الیکشن ڈھونڈیں گے کہ الیکشن کرانے صرف الیکشن سے حال نہیں ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اطراف کرنا ہوگا کہ ہم جو الیکشن چوری کرتے رہے ہیں اس سے ملک نہیں چل سکتا جو ہم جو ہم آپ کا بھی الیکشن چوری ہوا پیپل پارٹی والا بھی ہوا میں یہی کہہ رہا ہوں نا اب ہو گیا نا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں حل نکلے نا آپ نے حل نکالے مارشلے بھی لگے مارشلہ بھی لگے نہیں چلا ٹھیک ہے تو نہیں چل رہا آج آپ اپنے ملک کی حقیقت دیکھ لیں اس خطے کو دیکھ لیں دوسرے ممالک کہاں پر ہیں ہم کہاں پر ہیں تو الیکشن فیر ہو جائیں تو معاملات بہتر ہو جائیں نہیں صرف یہ نہیں اس کے بعد حکومت بھی آئین کے مطابق چلے برنہ اگر آپ یہی دھرنے کرتے رہیں گے یہی میڈیا کو دباتے رہیں گے جوڈیشنی تابع ہوگی پھر معاملہ نہیں چلے گا اتنی سی بات ہے جوڈیشنی تابع ہے آپ اثرات دیکھ لیں جب وکیل بینچ دیکھ کر بتا دے فیصلہ کیا آئے گا جب ادلیہ اور عالی عدلیہ کے بارے میں تاثر ہو تو یہ فلانے کی بات سنتے ہیں اس کو ٹیلی فون آتی ہے یہ باتیں ماضی میں کبھی نہیں سنی جاتی تھیں جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے اٹھارہ سے پہلے وہ اس پہ بھی کوئیسٹن مارک ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹرانسپیر نہیں تھے لیکن یہ الیکشن کی جو دگری ہے وہ کہیں زیادہ تھی میرا جو خیال ہے کیونکہ میں نے سارے الیکشن لڑے ہیں میں نہیں کہتا پچھلے وہ شاید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے الیکشن جائے نائنٹی کا ہو یا اس کے بعد کے الیکشن میں نے خود کنٹسٹ کی ہیں وہ اس پہ کوئیسٹن مارک بھی ہیں اور ملیہ میں اٹھی ہیں اور میں ٹرانسپیر اٹھوٹ کو بھی نہیں کہتا میں تو لوگوں کو پرائیویٹ گفت میں سناتا ہوں کہ کس طرح لیکشن ہم نہیں لڑے ہیں اور کیا کہ ہوا موجودہ حکومت نے بھی انہیں فالسیوں کو آگے چلایا ہے جو گزشتہ حکومتوں کی تھی اختلاف تو صرف اقتدار پر ہے اصولی طور پر ٹھیک ہے سیبرم کورٹ پاکستان کو آئینی طور پر اپنی اپنینن دینے کی مجاز ہے آرٹیکل وانی اٹیس کے تحت لیکن یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے جو جواب جمع کریا ہے انہوں نے ایک آئینی ادارے کے سرورا کی اصیر سے اس کو لیکھ سیبرم کورٹ پاکستان نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں مریضاتی رائے کے مطابق ناکست رائے کے مطابق نہیں ہوگی اس میں کہا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی الیکشن ایکس میں ترمیم کرنی ہے تو پھر آرٹیکل دو سو چھبیس میں جب تک ترمیم نہیں ہو جائے گی اس کی اصیحت غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگی اب یہ بہت اچھا سٹری موقع جدا تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ جب یہ انتخاب بھی اسلاحات کرنے کی بنگیں تھی اور وہ تیتیس ممبر تھے اس کے اندر تمام سیاسی پارٹین تو انہوں نے یہ ساری خامیاں جو سیند کے خامیاں تھی اور دیشمار خامیاں تھی اور اندر اتخابات کی خامیاں تھی اس کے عذابے کے لیے شفاق اتخابات کتانے کے لیے انہوں نے کوئی واجہ حکمت کے آخری پیار نہیں کی ہم نے بہت باہر دیکھتے جو تباہر دوزہ دیدہ پجوائیں ہمارا پانٹ اف ہے یہ تھا کہ آپ سیند کے الیکشن میں اپنا یہ حال سٹیڈی کو روکنے کے لیے بڑا ایک توٹ پریقے کریں ایک کو ہمارا جو آرٹیکل سکسٹی تھری ون ہے اس میں دکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فلور کراسنگ کریں جاتے ہیں کیوں ڈیسولیشن کیا ہے اس میں سیند کے بھی ڈال دیں اس میں پریزرن کے اعتماد کا وارڈ پریمیسر کا اعتماد کرنا اور تو فنانشیٹ بھی لی یہ تین چار باتیں ہیں ہم نے کہا اس کے اندرہ سیند کا بھی کر دیں کہ سیند میں بھی اگر فلور کراسنگ کرے گا یہ پارٹین سے نراث کرے گا تو کاروائی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میری جو راہ ہے وہ ان دونوں حضرات سے تھوڑی سی مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو انتخابی قوانین ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہے جو موجودہ قوانین ہیں ہم ان کے تحت بہترین شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں بشرتے کے ریاستی مشینری غیر جانب دار ہے ہمارا جو جھگڑا ہوتا ہے نا الیکشن پہ اسی فیصد جو شکایتیں ہیں وہ پری پول رگنگ سے متعلق ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتی ہے اگر پاکستان کی ریاستی ادارے اور ریاستی مشین یہ سمجھ جائیں کہ جو پارٹیز ہیں یہ سب پاکستانی ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون پاکستان کی مدر پارٹی ہے ہم کوئی اسلام دشمن یا پاکستان دشمن جماعت تو نہیں ہے نا ہم سے کسی کو خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے تو اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ ریاست جو ہے جو بھی عوام کا اعتماد حاصل کرے گا اس کو قبول کرے گی اس کے ساتھ کام کرے گی یقین کریں ایک کومہ فل سٹوپ ان قوانین میں تبدیل کیے بغیر آپ بہترین الیکشن کرا لیں گے لیکن اگر ریاستی مشین اس میں غیر جانب دار نہیں ہوگی آپ دنیا کی تمام اسلاحات لے ہیں وہ سب فیل ہو جائیں گی پرابلم جائے نا پولیٹیکل لیڈروں کا ہی نہیں پتہ لگتا ایک دن اب آپ فیر الیکشن کہہ رہے ہیں وہ ودیر اعظم میں سابق ہمارا دوست ہے شہدکا خان عمران خان ہی ہمارا دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کبھی فیر ہوئی ہی نہیں آپ کی رائے جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے نہیں 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 میں نے کہا ہے کہ جتنے جنرل الیکشنز ہیں عام انتخابات ہیں اس میں یقیناً یہ شکایت اسی دوزار اٹھارہ میں کیا ہے شکایت ہے قوانین کا کوئی نقص نہیں ہے اگر اس میں ریاستی اداریں غیر جانب دار ہوتے تو کوئی شکایت نہیں ہونی تھی آج بھی اگر ہماری ریاستی مشینری تہیہ کر لے کہ ہم نے طرف داری نہیں کرنی ہے اگر ریاستی مشینری انٹروین نہ کریں تو آپ الیکٹرانک ووٹنگ پر کر دیں گے نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو سیف ہی نہیں نا دیکھیں جرمنی آئرلینڈ ہالینڈ نیوزیلینڈ یہ وہ ملکیں جو ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ٹکنالوجی کا علم ان کے پاس زیادہ ہے وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں اور ان لوگوں کا ٹائم ہم سے زیادہ قیمتی ہے موجودہ جو آج کی چینجز کے بارے ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں پتہ نہیں بلوچستان کے کیا اثرات ہیں یہ تو ہمیں گلہ ہے کہ بلوچستان صرف کوئی نمائندگی نہیں ہے ایک ہماری خاتون منسٹریں بہت اچھی زبیدہ جلال صاحبہ اس کے علاوہ تو کوئی اور ہمارے کیپنیڈ میں نمائندگی نہیں ہے اثرات کیا ہوں گے چاہیے تو یہ تھا بلوچستان کو بھرپور نمائندگی ملے اور بلوچستان آپ کا دیکھیں 47% ایڈیا کی جیوگرافیا رکھتا ہے اور ایک سٹیٹسک ڈیپتھ ہے اس کی دو بارڈرز ہیں سی پیک ہے ریکوڈک ہے سندک ہے اور دندلز ہیں اتنا بڑا صوبہ اتنا بڑا رچ صوبہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ میں تو ادھر اثرات و بعد میں پہنچیں گے پہلے نمائندگی تو دے فیڈل گورنمنٹ ہمیشہ نواد فیڈ کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا